آئینی ترمیم کے مسعودے میں کالا ناگ بھی چھپا ہوا ہے فضل الرحمان کو یہ بات کس نے بتائی حقیقت کیا ہے سلیم صافی کا تہل کا خیس قالم حکومتی تحاد کی جیو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بار بار ملاقاتیں کام نہ آئیں مولانا نے کسی بھی صورت آئینی ترمیم پر حکومت کی حمایت کرنے سے صاف انکار کر دیا لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان نہیں مانے اور تاحال اپنے موقف پٹٹے ہوئے ہیں اب بھی حکومتی تحاد کی جانب سے انہیں خائل کرنے کی کوشش کا سلسلہ چاری ہے اس حوالے سے سینے صافی سلیم صافی کے تازہ قالم میں چوکہ دینے والا یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ آئینی ترمیم کے مسعودے میں ایک کالا ناگ چھپا ہوا ہے وہ کالا ناگ کیا ہے اور اس بات میں کتنی صداخت ہے سلیم صافی نے سارا معاملہ تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کالا کا آغاز کرتے ہوئے لکھا کہ دور تالب علمی میں دکٹر فاروخ مرہوم کے دلائل سے آئینی کورٹ کی اہمیت کا خائل ہو گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک نہ صرف اس کی اہمیت کا خائل ہوں بلکہ گاہے گاہے اس کے لیے آواز بھی اٹھاتا رہا ہوں لیکن موجودہ حکومت کا علمیہ یہ ہے کہ صحیح کام بھی غلط وقت پر غلط طریقے سے کرتی ہے کسی کو دکھائے بغیر اور کسی سے مشورہ کیے بغیر یک دم غلغلہ بلند ہوا کہ پارلیمنٹ سے آئینی اصلاحات کا بل پاس ہونے کو ہے حالانکہ حکومت کے پاس ارکان کی تعداد پوری نہیں تھی اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کی حمایت درکار تھی تمام ایمینیز اور سینئرز کو اسلام آباد میں ٹھہرے رہنے کا حکم ملا اور اتوار کا دن بھی ان کو یہاں گزارنا پڑا لیکن لوگ ایک دوسرے سے مسعودے کا پوچھتے رہے تو کابینہ کے وزراء کے پاس بھی مسعودہ موجود نہیں تھا حکومت مصر تھی کہ وہ بل پاس کرانا چاہتی ہے لیکن کسی کو مسعودہ دکھانے کے لیے تیار نہ تھی جیسے وہ بل نہیں بلکہ ایٹمی پروگرام سے متعلق کوئی خوفیہ دستاویز ہے کولبنکار مزید لکھتے ہیں کہ حکومتی ممران تو خیادت کے حکم کے پابند تھے لیکن مولانا فضل الرحمان کی تو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی تاہم حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے مولانا بھی آن بورڈ ہیں لیکن مولانا سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی بخوال سلیم صافی حکومت کی یہ خوش گمانی تھی کہ مولانا سے خاص لوگوں کی بات ہو چکی ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتخابات کے بعد خاص لوگوں اور مولانا کے تعلقات کشیدہ ہیں اور سچمچ انہیں بلکہ موسودے کا کوئی علم نہیں تھا پیپلز پارٹی کی غیادت ان کے پاس کہی اور ان کی منت کی کہ مولانا پلیز مان جائے نا وہ منت تلے کرتے رہے لیکن مولانا نے کہا کہ وہ موسودہ تو دکھا دیں لے گئے تو خیال یہ تھا کہ وہ بلکہ موسودہ لے گئے ہوں گے اور مولانا سے شکوار حمایت مانگ رہے ہوں گے لیکن وہ بھی بغیر موسودے کے گئے تھے اور صرف منت تلے کے ذریعہ مولانا کو قائل کرنا چاہ رہے تھے لیکن مولانا ماننے کو تیار نہیں تھے سلیم صافی نے حیران کو انکشاف کیا کہ رات گئے مولانا کے پاس کالے لفافے میں موسودہ بھیج دیا گیا جسے دن کو انہوں نے اپنے وقلہ کے ساتھ ڈسکس کیا بخول مولانا کے ان کے وقلہ نے ان سے کہا کہ اس میں صرف آئینی عدالت کا ذکر نہیں بلکہ اس میں کالا ناگ بھی چھپا ہوا ہے چنانچہ مولانا نے بلکی حمایت کسی صورت نہ کرنے کا اندیا دیا اور اتحادی زماعتوں کے عراقیر پارلمین قید سے آزاد ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کولم نگار کا دعویٰ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران تینوں بڑی زماعتوں سے چن چن کر اپنے بدلے لیے مولانا کا پی ڈی آئی کے ساتھ اتحاد ناممکنات میں صرف زر آتا ہے لیکن وہ دروازہ مکمل بند نہیں کر رہے ہیں اور روزانہ پی ڈی آئی کے رہنماؤں کو اپنی چوکھٹ پر حاضر کروا کر ان سے اپنی اختدا میں نماز پڑھواتے ہیں مولانا کو پی ڈی آئی نے جو گالیاں دی تھی اس طریقے سے چن چن کر انہوں نے ان سے بدلے لیے بلکہ اب پی ڈی آئی کا ہر ممبر مولانا کو حضرت مولانا فضل الرحمن کہہ کر پکارتا ہے سلیم صافی کے بخول مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی نے بھی مولانا کے ساتھ بڑی بے وفائی کی تھی مولانا پی ڈی ایم کے صدر تھے لیکن الیکشن کے بعد یہ دونوں جماعتیں حکومت سازی کے لیے بیٹھ گئیں اور مولانا کو پوچھا تک نہیں حتیٰ کہ نواز شریف وغیرہ نے انہیں فون تک بھی نہیں کیا وہ دونوں جماعتیں گزشتہ چھ ماہ حکومت کے مزے لڑتی رہی اور مولانا ڈٹ کرو پوزیشن کرتے رہے اب جبکہ پارلیمنٹ میں مولانا کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے پیدر پہ مولانا کے گھر کے دورے شروع کیے سلیم صافی مزید لکھتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آیا کہ ایک پاٹی کا وفد ایک کمرے میں ملاقات کر رہا ہے اور دوسری کی غیادت کا وفد دوسرے کمرے میں انتظار کر رہا ہے یوں مولانا نے خوب اپنا انتخاہ ملے لیا لیکن بل کی حمایت پھر بھی نہیں کی مولانا کا کمال دیکھئے کہ ان حالات میں بھی سب کے ساتھ دروازے کھلے ہیں بلاول کے ساتھ ملاقات میں یہ تیہ ہوا کہ پچھلا مسودہ گیا بھار میں ایک نیا مسودہ پیپلس پارٹی بنائے گی اور ایک مسودہ جے یو آئی بنائے گی پھر ان میں سے ایک مشتر کا مسودہ نکالا جائے گا خورم نگار کے مطابق مولانا کو آئینی عدالت پر اتراز نہیں کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح سے وہ بھی ماضی میں اس کی حمایت کر چکے ہیں لیکن انہیں فوجی عدالتوں جیسے نکال پر اتراز ہیں دوسری طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی یہ نیڈر سٹینڈنگ ہے کہ چونکہ ہمارا باخاہدہ اتحاد نہیں ہوا اس لئے ہم کوئی فیصلہ کرتے وقت ایک دوسرے کے پابن نہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ پی ٹی آئی کے زیادہ سے زیادہ نکال کو حکومتی مسودہ میں جگہ دلوا دوں سلیم صافی نے جی یو آئی سربراہ کے لیے لکھا کہ واہ مولانا واہ کوئلم نکال نے یہ کہتے ہوئے کوئلم کا اختتام کیا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نیا مسودہ کیا سامنے لے کر آتی ہے مولانا ان سے اپنے گھر کے اور کتنے دورے کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرتے بھی ہیں یا نہیں کیا آپ کوئلم نکال کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا